سپریم کورٹ آف پاکستان کل کا جو فیصلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رویو پیٹیشن پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے دائر کر رکھی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہوئے ان کی وہ پیٹیشن خارج کی اور چار چار کا فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے دے چکا تھا جو چودہ مئے کے الیکشن کے حوالے سے تھا اس کو اپ ہولڈ کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ای سی پی الیکشن کمیشن اف پاکستان نے ایک غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور اس ملک میں جمہوریت کو شدید نقصان پہنچ جایا اس ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ اف پاکستان کے فیصلوں کو نہ مان کے توہین عدالت اور غیر آئینی غیر قانونی اور اس ملک میں آئین کو توڑ کے آرٹیکل سکس کا مرتقب ہوا ہے دیکھیں پاکستانی قام اپنے ٹیکس کے پیسوں سے اپنا پیٹ کاٹ کر الیکشن کمیشن اف پاکستان کی مراعات تنخائیں پوری کرتی ہیں تاکہ اس ملک میں قانون کی بالا دستی ہو آئین کی حکمرانی ہو اور بار وقت الیکشن ہو دوسری طرف میں صدر پاکستان سے استدا کرتا ہوں کہ وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل فورٹی ایٹ سب سیکشن فائیو کے مطابق اس ملک میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ صدر پاکستان جو اس ریاست کے سربراہ ہیں اس ریاست کے آئینی سربراہ ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر کو میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں مگر وہ ملتے نہیں اور اسی دن یا آگلے دن ایمبیسڈر آف امریکہ کو فوری ملاقات کے لیے بلا لیتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اس ملک کی خود مختاری کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے لیکن ادھر ذمہ داری باقی پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کی بھی ہے کہ وہ اگر واقعی اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ سنسیر ہیں تو ان کو اپنا حق ادا کرنا ہوگا اور نوے دن کے الیکشن کے لیے مطالبہ کرنا ہوگا ورنہ یہ قوم کسی کو معاف نہیں کرے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ نوے دن کے الیکشن کو یقینی بنائیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں یہ مہر لگ چکی ہے کہ ان کے پاس ایک دن بھی آگے کرنے کا اختیار نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اس ملک میں نوے دن کے مطابق نوے دن کے اندر اندر الیکشن کے انتظامات کا انتظامات کریں تاکہ اس ملک میں الیکشن بھر وقت ہوں اور جمہوریت آگے بڑھے